السلام علیکم محمد عزت صدیق میس آفیشل کے ساتھ وہ جو کا پرانا محمد عزت صدیق آفیشل ہے تو وہ رہ جاتا ہے چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں یا سننا چاہتا ہوں آپ تک پہنچ جائے گا اور نوٹیفیکیشن بھی کلک کر کے فوری اطلاع جاتی بیل آئیکن کو وہ نوٹیفیکیشن کلک کرنا ہے اور بڑی خوبصورت بات کرنے ہوئی ہے آج علامہ اقبال کا غالب انشیر ہے ہنسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر گناہ کرتا ہے خود لانج بیجتا ہے شیطان پر اب ان ساری چیزوں کو ذرا انسان دیکھیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں انسان کیوں نہیں سمجھتا ان چیزوں کو اگر سمجھ آئے جو آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے بڑی عجیب سے ایک ٹاپک سٹارٹ کرنے لگا ہوں لیکن یہ ضروری ہے میں اس کے خلاف بڑے عصے سے لڑ رہا ہوں میرا جسم میری مرزی افسار علم صاحب جارج شورس کے حوالے سے اگر آپ چیزوں نے افسار علم تو اپن سوسائیٹی کے یہاں اور غالباً پریزیڈنٹ یا کیا تھے اور بڑی فنڈنگ کرتا ہے ہم جنس پرستی کی حوالے سے میرا جسم میری مرزی کا کونسیپٹ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ڈائریکلی یا انڈائریکلی اسی طرف ہی لے کے جاتا ہے چیزوں کو میں نے کوشش کی لڑائی لڑ رہا ہوں پچھلے دو سال سے میری ٹیم لڑ رہی ہے کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا ہے وہ جو مرزی کہتے رہے ہیں وہ مادر پیدر آزادی یا اس کونٹیکس میں کن چیزوں کو بڑھاوا دینا ہے جب ان کے تعلقات دیکھے جاتے ہیں کئی نہ کئی لوگوں کے تعلقات فورن فنڈنگ کے ساتھ فورن ایجنسز کے ساتھ کتنا پیسہ آ رہا ہے کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک وجہ ہے اور اس وجہ کو پرموٹ کرنے کے لیے اور میں خلیلوان کمر صاحب کا بڑا شکر گزاروں کیس والے ایشو کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہمارے ساتھ اور انہوں نے اس معاملے کو بڑا سیریسلی لے کر اور گفتگو بڑی نابتول کے ساتھ بڑی سجیدہ گفتگو کرتے ہیں اور آج کی گفتگو کا مقصد ایک ریسنٹ یہ ایک راورپنڈی ہائی کوٹ کی ایک خبر ہے اور آپ صرف یہ دیکھ لیں یہ ہمجنس پرستی کے حوالے سے بات ہے اور ایک والد نے عدالت سے رجوع کیا ہے بیٹی ہے اور بیٹی نے لڑکی نے لڑکی سے عدالت میں جا کر شادی کر لی ٹیکسلا کی آسمہ نے نہا نامی لڑکی سے کوٹ میریج کی شناختی کارڈ میں نام تبدیل کر کے اکاش ظاہر کیا اور آج پندرہ جولائی ہے آج کے لیے عدالت نے طلب کیا ہوا ہے اس کی ہیسٹی تھو اس جب نکلوائی تو پتہ چلا کہ راول بنی کے رہائشی ہیں عمجد شاہ صاحب بیس سالہ بیٹی ہے جو مغامی سکول میں پڑتی تھی تعلقات ایک خاتون ٹیچر کے ساتھ ہو گئے اور وہ تعلقات کے بنا پر یہ معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا والدین بھی کیا کرے کہ معاشرے میں بیراربی اتنی ہو گئی ہے سوشل میڈیا نے یا ہمارے مختلف ایڈین چینلز نے جو حال کیا ہوا ہے وہ بڑا ایک تکلیف تھے ہمارے اسی لیے میں لڑائی یہ ایشو یہ نہیں تھا کوئی اتجاج کرنا چاہتا ہے وہ کریں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو لیمٹس فکس کی ہیں آئین پاکستان کا آرٹیکل دو اے پڑھ لیں پری ایمبل پڑھ لیں دو سو ستائیس پڑھ لیں اسلامی چیزوں کو دفعات کو سامنے رکھے آپ اس کے علاوہ کریں اور دین نے جب چیزیں لیمٹس مقرر کر دی حدیں مقرر کر دی اور ان حدوں کو ہم تو نہیں سکتے میں قرآنی آیات میں بعد میں آؤں گا ہمارے ہاں 337 پی پی سی ہے ان نیچرل اوفینس ہوئیور والنٹری ہے یہ میں نفس میں نہیں پڑھنا چاہتا چھوڑیں اس کی سزا دو سال سے کم نہیں اور زیادہ سزا دس سال کی اور ساتھ جرمانہ بھی ہے یعنی یہ زعب یہ ہمارے قانون کے تاعت یہ فوجداری جرم بھی ہے اور ہمارا ممبر اس بات کو بڑے آسن طریقے سے نبارا ہے لیکن ہمارے حکومتِ وقت جو ہے وہ اس کو مذہبی آزادی کے نام پر یا بیرار ابھی تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن وہ مرضی ایک انسان کی مرضی کہ اس کی آزادی ہے your right of liberty and where the nose of others starts ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے حکیم خدا وقت صاحب بھی بڑی خوبصد بات فرمایا کرتے تھے اپنی حالات کو آزادی تو دیئے مگر لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھی میں کچھ قرآنیں حوالہ جا کہ اس بارے میں پڑھنا چاہوں گا تاکہ قوم کو سمجھ آجائے قومِ لوت کا تو آپ نے ذکر سنا ہے لطاوت کا جرم سب جرائم سے بڑا ہے سب گناہوں کو سب سے زیادہ کبھی گناہ ہے عرفال میں سے غلطی ہے اس کے مرتقب افراد کو اللہ تعالیٰ نے وہ سزا دی جو کسی اور امت کو نہیں دی اور یہ جرم قدرتی گراوٹ اور بصیرت کے اندے پان اور عقل کمزوری قلت دین پر دلالت کرتا ہے اور ذلت و پستی کی علامت ہے محروبی کا ذنا اللہ تعالیٰ سے ہم آفیت و معافی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے دھورہ عراف میں آیت نمبر اسی سے پچاسی میں قومِ لوت کے ہم جنس پستی کے بارے میں فرمایا ترجمہ پڑھنے لگا ہوں اور جب لوت اللہ تعالیٰ نے ابھی قوم کو کہا کہ تم ایسی فہاشی کرتے ہو جو تم سے قبل کسی نے نہیں کی یقیناً تم عورتوں کے بجائے مردوں سے شہوت کرنے والے کام کرتے ہو بلکہ تم حد سے بڑی ہوئی قوم ہو اس سے قوم کا جواب تھا کہ اس قوم اپنی بستی سے نکال باہر کرو یا پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں انتوں ہاں تم ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی نگر اس کی بیوی پیچھے رہا جانے والوں میں ستی ہو اور ہم نے اس پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی تو آپ دیکھیں کہ مجنموں کا انجام کیا ہوا اور ایسے بھی اگر دیکھا جائے ہم جنس پرستی قوم لوت کا فیل تھا جسے زنا ہی سمجھا جاتا اور زنا سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں واقع واضح احکامات نازل فرمائے ہیں سورہ نور میں ایک آیت نمبر ایک زنا سے متعلق فرمایا گیا ہے ترجمہ زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے سو دنوں میں سے ہر ایک کو سو کھوڑی مارو اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے اگر تم اللہ اور یوم آخر پر یقین رکھتے اور لازم ہے ان کے سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو کتنا سخت الفاظ ہے اللہ تعالیٰ آسانی رکھے ہم سب پہ لیکن حدیث میں ہم جنس پرستی کی سزا عمومی زنا سے سخت رین ہے ایک حدوث کا محفوام ہے کہ جب تم کسی سے قوم لوت کا عمل یعنی ہم جنس پرستی میں ملوث دیکھو تو دونوں کو مار دو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرم سے سوال کیا گیا کہ لواتت کرنے والوں کی حد کیا ہے انہوں نے کہا دہا ہاتھ میں اونچی امارت دیکھی جائے اور اس کے اوپر سے اوندہ گرا دیا جائے پتھر برسائے جائے یہ فیل اتنی انتہائی بیغیرٹی اور بہیائی کا فیل جس کے ساتھ سزاق قرآن و حدیث سے ثابت ہے میں نے پاکستان پینل کورٹ بھی آپ کے سامنے پڑھ دیا اور یہ مقصد جو ہے لیکھیں اس ویڈیو کا یا اس ویلوگ کا کوئی خاص مقصد بیراربی یا اس بات کو پھیلانا نہیں ہے مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ سمجھنا ہے جو قدرتنے طریقہ کار دیا ہے جب ہم قدرت سے دور ہوئے ہیں میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ہم دودھ پیتے تھے بڑا واضح طور پر کائے کا بھینس کا جب سے وہ انجیکشن آیا انجیکشن لگا کے بہت یعنی وقت سے پہلے دودھ آپ نے نکال لیا اور اس کا نقصان ہم دیکھتے ہیں آپ برائلر لیکن برائلر گوشت ہم بھی کھاتے ہیں لیکن دیسی مرکی ایک لائف سائل تھا ایک لائف سائیکل تھا اس کو کم کر کے ہم نے برائلر کی شکل بنائی میرے دالہ جان بڑی زبدست بات کہا کرتے تھے وہ لفظی میں کہنا چاہتا کہ جو جانبر خود نہیں چل سکتا وہ تمہیں کیا چلائے گا آپ چائنیز لیمو دیکھ لیں لیمو کی اصل جو پاس سے ہم نے دیسی شکل بنا کے بگاڑی اس کو آپ نے اس کے ریزرٹس کیا دیکھیں اور آج ہم خات سے ہٹ کے ہم اورگانیک فوڈ کی طرف کیوں آ رہے ہیں کیا وجہ ہے ہم اورگانیک فوڈ کی طرف واپس آ رہے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے قدرت کا ایک نظام دین اسلام کے سچا ہونے کے لیے سے بڑی بات کیا ہے کہ خانہ کعبہ سینٹر آف دی آرٹھ پہ ہے پھر قرآن مجید کو پڑھ لیں دن کا آنا رات کا جانا بارش کا برسانا جانوروں سے گوشت حاصل کرنا کس طرح فصل اگانا کس طرح یہ سارے عوامل ایک ایک چیز قرآن مجید نے تیہ کر دی ہے اور ہمارا دین سنہ کے ذریعے حدیث کے ذریعے آقا دوجہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لائف سٹائل سے یہ بات واضح کر دی اور یہ سمجھنے کی بات ہے یہ ہمارے بچوں اور ان کو پتہ نہیں وہ تو کہتے ہیں آزادی کے نام پر آزادی کی لیمنٹس ہیں اور جب وہ طریقہ کار مقرر کر دیا اور اب مغرب اور مغرب مشرق میں اگر دیکھیں یہی تو فرق ہے مغرب میں اگر ہم دیکھتے ہیں حالات اور واقعت کس طرف چل رہے ہیں اور مشرق میں دیکھیں ہماری مذہبی رواداری معاشرتی روایات اور ہمیں سکھایا جاتا ہے اس بات کو جیسے ہم لوگوں نے لفظ میراج جسم میری مرضی دیکھا سنا تو ہم نے جب باتیں دیکھی اور جو ایجنڈا دیکھا تو وہ نظر آ گیا دیکھیں پوری دنیا میں اس بات کو نہیں مانا جاتا وہ جہاں جن لوگوں نے اس کو اگر لیجیٹرمائز بھی کیا تو آج وہ واپس آ رہے ہیں اور واپس آنے بھی پہلائی ہیں اجازت دیجئے گا اسلام علیکم